اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انتیسوہ روزہ سب کو مبارک ہو یہ سال تو تیسوہ روزہ پورا کمپلیٹ ہو رہا ہے تو یہ سال تیسوہ روزہ پورا کمپلیٹ ہو رہا ہے چلو اچھا ہے لگا شکر ہے اس بار ہو رہا ہے پورا اور ابھی شام ہو رہا ہے میرے یہاں پہ تو پانچ بجے اور انہوں نے ساری تیاری ہو چکی ہے میری بس کچھ بچہ ہوا ہے وہی روز کا ہے میرا جو میں دو دن سے بول رہی ہوں کہ مجھے کھانا بنانا کھانا دو دن سے کھانا نہیں بنا پاری میں نے اس دن بھی ویڈیو شوٹ کیا تھا موس کو باہر جانا پڑا تھا ایکچلی ہم لوگ شاپنگ پہ چلے گئے تھے تو ہم باہر سے کھا کر آئے تھے پلس ہم پارسل بھی لے کر آگئے تھے تو کھانا گھر میں بنائی نہیں کل بھی ہم باہر سے ہی پارسل لے کر آئے کل بھی ہم نہیں بنا پائے اور بٹ آج ہم گھر میں ہی کھانا بنا رہے ہیں پرابلم یہ کھانا نہیں بنانے کا میرے ہزمن کھانا نہیں کھا رہے ہیں گھر میں کیونکہ ہم دونوں کے گلے میں درد ہو رہا ہے اور یہ میرے بچے ہیں یہ بچے ہیں میرے ایکچلی اور یہ بچے ہیں میرے جو پاگل ہو چکے اور کچھ نہیں یہ لوگ بھی کھالی فروٹس کھا رہے ہیں ایپل ہو گیا گریپس ہو گیا یہ لوگ کھالی فروٹ کھا رہے بلکل بھی کھانا نہیں کھا رہے بہت چلہ چلہ میں نے دو فیر میں ان کو راجما چاول کھلا دیا تھا اب میں فائینیلی میں نے فلاور بٹانہ پانیر میں نے کٹ کر لیا ہے مدب کٹ کے رکھ لیا تھا فلاور میں نے دھوکے ساپ کر کے رکھ دیا ہے بس ابھی 5 سے 10 منٹ میں میں بناوں گی ایچلی میں میری بیٹی کو سیڈکس کے لانے جاری تھی تو پانی گرم کرنے رکھی تھی پانی دھوڑا گرم ہو جائے تو میں اس کو جا کر کھلاتی ہوں اور آج آپ کو پکا دیکھنے ملے گا کہ میں فائینیلی کھانا بناوں گی اور آج کا موسم کیسے ہم آپ کو دکھاتی آئیے تو یہ ہے آج کا موسم ایک دم تھنڈا ہے ایک دم مطلب آج اچھا تھنڈا لگ رہا زیادہ گرمی نہیں تھا یہاں پر اور یہ تو آپ لوگوں نے اس دن دیکھی دیکھا ہی تھا جو سب ٹوٹا ہوا تھا ابھی تک کوئی آیا بھی نہیں کسی نے وہ جو گرا ہوا ہے کسی نے اٹھایا نہیں کچھ نہیں باقی تو سب کلین ہو چکا ہے جتنا سب جو بھی تھا بات آج کا دن بہت اچھا ہے ایک دم نہ زیادہ گرمی تھا مطلب جیسے روز ہوتا ہے نہیں بہت اچھا ہے آج کا دن تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں آج بہت اچھا ہے ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چل رہی ہے تو چلیے پھر ملتے ہیں کچن میں دیکھیں کچن میں جانے سے پہلا میں آپ کو دکھاتی ہو ایک چلی آج میں نے مجھے نہیں بتا تھا کہ مطلب اس بار تیس روزہ پورا ہوگا اسی لئے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے ڈرائی فروٹس میں نے کٹ کر سکھا دیا میں نے ایک چلی اس کو بھگا کے رکھا تھا وہ آپ کو تو پتہ ہی کہ بادام وغیرہ بھگا کے رکھنا پڑتا تو یہ میں نے کٹ لیا تھا میں نے یہ دوکر سب مطلب کٹ وٹ کے رکھ دیا تھا اور جیسے میں نے نیوز میں دیکھا کہ آج اس بار تیس روزہ پورا ہونے والا ہے کل کا تیس وار روزہ ہے تو الحمدللہ سن کے اچھا لگا اسی لئے اس کو میں نے کھلا شوڑ دیا تھا کہ یہ آوے میں ڈرائی ہو جاؤ اور دیکھئے یہ سوپ بھی ہے بڑھنا نہیں پانی مانی رہتا ہے نا خراب ہو جاتا ہے بڑھ یہ almost ڈرائی ہو چکا ہے کاجو پستاب ادام یہ تھوڑا چارولی تھا یہ میں نے دھوک میں رکھ دیا تھا یہ بھی ہو چکا ہے تو میرا یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں تو چلتے ہیں چھٹ پٹ سے کچن میں اور یہ یہ میرے ہزبین نے مجھ کو گفت دیا تھا یہ اور یہ تو اس کو میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اور یہ میں دو چوٹی ڈالنے کے لئے لگ کر آئی تھی and yes this is the most you know میں موسٹ بھی نہیں بولوں گی یہ میری لئے بہت expensive ہے اس کے لئے یہ میری لئے بہت special ہے تو آپ کے ساتھ میں نے یہ چوٹی سی سٹوری شیئر کر دی تو چلی چلتے ہیں اب کچن میں اب کچن کی سوری شیئر کرتے ہیں چلیے یہ دیکھیں میں نے سبزی پورا ساپ کر کے کاٹ کے دھوکڑ لے لیا تھا اور میں صرف پیاز اور ٹماٹر کو ہلکا سا سوٹے کروں گی پیسوں گی میں ہری مرچی نہیں ڈالوں گے اگر آپ تیکھا کھاتے ہیں تو آپ ڈالیے گا میرے گر میں میرے بچے بلکل تیکھا نہیں کھاتے اس لئے میں آوائٹ کر لیا تو دیکھیں یہ ایک دم فریش میں نے سب کچھ دھوکے رکھ لیا اب اس کو ہم ہلکے سے اوائل میں سوٹے کرتے ہیں چلیے تیل میں نے چڑھا دیا تھا تیل دھرم ہو گیا اس کو ہلکا سا کھالی سوٹ ہونے تر پکائیں گے یعنی یہ ٹماٹر ہلکا سا کھالی ہلکا سا گل جائے تو دیکھیں میرا پیاز اور ٹماٹر تھوڑا سوٹ ہو چکا ہے بھون گیا ہے اس لئے اس میں نہیں رہلا کیوں کہ میں نے پوٹ میں نکال لیا تھا میں نے ادھرگ لسن پیسا تھا تو تھوڑا سا میں نے پوٹ میں رکھ لیا تھا ادھرگ لسن بہت سٹرونگ بھلا بہت سٹرونگلی سمیل آہاں اس لئے میں نے تھوڑا سا ہی لیا ہے ابھی میں اس کو پیس کر لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں پیس کر آپ کو فٹا فٹ جھٹ پٹ سے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے مسالہ پیس لیا ہے میں نے آئیل رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے اب جیسی تیل گرم ہوگا فٹا فٹ بناتے ہیں ویسٹ کوئی بھی چیز نہیں کرنا ہے اگر پوٹ میں مسالہ بچا ہے تو تھوڑا سا پانی ملا ہی ہے اس کو شیک کیجئے پلیس وہ بھی یوز کیجئے مہنگائی بلتے ہیں آسمان چھولیے تو یہ دیکھئے میں نے پانی ہلکا سا دھال لیا اور یہ میں نے لیا ہے ہلدی کی بھککی کشمیری مرسی کی بھککی نومی مرسی کی بھککی دھنیا پاوڈر زیرا پاوڈر اور نمک اب میں اسے سلوپر چھوڑ دوں گی بھننے کے لیے تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گی سلوپر میں اسے چھوڑ دوں گی بھننے کے لیے تو یہ دیکھئے میں نے مسالہ بھون گیا ہے پورا تیل اوپر آ چکا ہے تو ابھی میں ڈالتی ہوں اس میں ویچ میری بیٹی کتنے زور زور سے چھلا رہی ہے اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی مہگی مسالہ اوہ اوہ آئی آئی یہ میں نے تھوڑا سا مہگی مسالہ ڈالیں اگر آپ کو نہیں اچھا لگتے تو آپ نہ ڈالیں میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے بھونے رکھوں گی بھونے رکھوں گی ابھی میں اس میں کیوی ہے ڈراغن فروٹ ہے ایپل ہے انگور ہے اور ملک پیٹ ملائے تھا میں نے اب میں تھوڑا سا کاجو ڈالوں گی اور بس ہمارا فروٹ سالڈ بھی ریڈی اور میں بچوں کے لیے ڈراغن فروٹ کا سمودھی بناوں گی آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی میں اس پہ ابھی ڈالنے لگی تھی تھوڑا سا کاجو کیونکہ میرے چھوٹے والے بیٹے کو کاجو بہت زیادہ پسند ہے تھوڑا نہیں مطلب بہت ہی زیادہ اس کو اگر دین بھر میں بھی آپ دے دو نا تو چنے کے جیسے چبا جائے گا اس لئے میں کوئی چھپا چھپا کے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اتنی گرمی میں زیادہ ڈرائ فروٹ بھی اچھا نہیں ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہے پر زیادہ بھی نہیں تو یہ میں نے تھوڑا سا کاجو ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا بادام ڈالوں گی for the taste اور کچھ نہیں زیادہ نہیں بس تھوڑا سا دیکھ رہے جائے اپنے میدو لیا تو یہ ہو گیا میں نے بادام بھی ڈال لیا اس میں چلیے یہ بھی ہو چکا ہے یہ میرے ٹرائگن فروٹ لیا ہے اتنے کا میرے خیال سے میرے دونوں بچوں کے لئے آرام سے دو گلا سمودھی بن جائے گا کیونکہ میرے بچے زیادہ زیادہ پیتے نہیں ہیں زیادہ کھاتے نہیں ہیں تو میں نے یہ سب تھوڑا بہت کھانا وہ لوگ کھانے کے بعد کھانے ہوتا ہے کھانا کھانے کا دونوں گا پھر تھوڑا تھوڑا بھوک لگتی ہے تو اس کے لئے یہ میں بناوں گے اور یہ کنٹینر میں اس کو ابھی میں رکھ دوں گی فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لئے اور فٹا فٹ سے بناتی ہوں سمودھی آپ کو دکھاتی ہوں چلو سمودھی بھی تو آپ دیکھیں میں نے گریو میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے زیادہ نہیں اور ابھی تک فلاور میرا گلہ نہیں ہے جیسا مجھ کو ٹیکسچر چاہیے تھا ابھی تک یہ ہوا نہیں ہے تو اس کو میں سلو پہ چھوڑ دیتی ہوں آرام سے پتنے دیتی ہوں اور میں چلتی ہوں اپنے سمودھی کے طرف تو چلیے آپ کو بھی دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو کاٹ لیا ہے جار میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں میں ہمیں تھوڑا سا دوڑ دالوں گی دوڑ ڈالوں گی اور ملک میٹ ڈالوں گی میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا ملک میٹ ڈالوں گی کیونکہ آج کیلکہ Dragon fruit ہے نا میٹھا نہیں ہوتا ہے شکر میں ایٹ کروں گی نہیں تو میں اپنے حساب سے ملک میٹ ڈال رہی ہوں اب اپنے حساب سے ڈالائیں گا اور تھوڑا سا میں دوڑ ڈالوں گی اور یہ کچھا دوڑ ہے پکا ہوا دودھ نہیں ڈالیے گا کیونکہ سمودھی وغیرہ میں کچھا ہی دودھ جاتا ہے تو یہ میں نے اپنے حساب سے دودھ بھی لے لیا ہے تو چلیے اب اس کا بناتے ہیں اور آپ کو فٹا فٹ دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں میری سمودھی تو ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپر سے تھوڑا سا بداپ ڈالا ہے بچوں کو اچھا لگتا ہے اس لیے اب آپ کی باری ہے آپ بھی بنا اور مجھے بھی بتائیں ویسے یہ دیکھیں ایک دم تھک بنی ہے پرفیکٹ جیسے ہم سمودھی باہر جا کر شاپ میں پیتے ہیں سیم ویسا ہے دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے لیے دیکھاتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ابھی میرا سالن ریڈی ہوگا کے نہیں دیکھیں گائیس سالن پک چکا ہے یہ دیکھیا سالن میرا پک چکا ہے میں نے بند کر دیا تھا ایکشلی میرا فون سوچ آف ہو گیا تھا اور آپ نے دیکھ لیا میں نے سالن بنا لیا میں نے زیرا رائز بنا لیا اب میں بناوں گی بریٹ پیزا تو میں نے پیزا کے لیے لیا ہے پانیر کون میں نے اس کو دو پانیر اور کون کو میں نے بٹر میں تھوڑا سا سا ساٹے کر لیا ہے یہ وائٹ اونین اولیو ریڈ ریڈ یا لو گرین شبلا میرچی اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بھی چلے گا تو یہ میں بناتی ہوں چلیے یہ بھی دکھاتی ہوں میں آپ کو ادھر وائز میرا پورا کھانا پک چکا ہے بچوں کے لیے فروٹ سالڈ سموری وغیرہ سو ہو چکے بس یہ میں اپنی لیے بناوں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیے اور یہ میرا لاش ریسپی ہے کیونکہ باقی سب کل آج کا میرا ہو چکا ہے تو فٹا فٹ سے بناتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں تو چلیے فٹا فٹ بناتے ہیں پیزا یہ دیکھیں میں نے توا رکھ دیا ہے اور یہ میں نے سلو کر دیا ہے اب فٹا فٹ بناتے ہیں ہمارا پیزا میں اہو یوز نہیں کروں گے ایکچولی میں اہو کچھ نیا ہو جائیں یہ نو ٹیسٹ میں بیسٹ ممی اور ایوریس بیسے ایوریسٹ ہے نہیں میں تو ڈائلوگ مار رہی تھی چل مارو چل کبیر معیشہ کو دیکھو بٹا موڑی بٹی بٹیا ہے تو ڈائیس ٹھوڑا سا مزرلا چیز تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا مزرلا چیز دالیں گے کبی ماروچ چیز موٹی ہوتی جا رہی ہوں بات کیا کرے زبان ہماری ایسی ہے کہ آئی کانٹ کنٹرول ہمائیسی ہو تو یہ آئینی اور مائیسیل فالا سین ہے تو بھر بھر کے بھی نیر کھا سکتے ہیں تو یہ میں نے نوربل بنی ڈالا اگر آپ چاہے تو پانیر کو تھوڑا سا میرنیز ٹامیٹو ساوز یا سیزوان چٹنی کے ساتھ میکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں میں بہت سادہ سیمپل بھی بنا رہی ہوں وہ تھے نا کریویں ہوتی ہے کریویں تو بس اسی لئے فٹہ 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 بنا رہی ہوں موسم مستانا مستان جانا بائی دووے آج کا انتیسوہ روزہ ہے اور کل ہے تیسوہ روزہ ماشاءاللہ اس بار پورا روزہ کمپلیٹ ہوا ہے تیس اور کل ہے چاندرات تو آپ سب کو ایڈوانس میں چاندرات مبارک ہو کل تو کل میرا ویڈیو جب میں بناوں گی وہ اپلوڈ ہوتے ہوتے چاندرات نکل جائے گی بٹ پھر بھی آپ لوگوں کو ایڈوانس میں چاندرات مبارک ہو ایت کا ویلوگ تو آئے گا ویسے میں بہت رفلی ڈال رہی ہوں آپ کو اگر چاہیے تھا اپلیز ٹھوڑا ڈیکوریشن کر لینا میں تو بہت رفلی ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے کو بہت جلدی ہے اس کے لیے باقی آپ کر لینا میں فیلال لبی ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی ہوں میرا پتہ نہیں کسنی کہاں چلے گیا ہے ویٹ تو چلیے فٹا فٹ ڈالتے ہیں یہ میں نے پیزا سیزننگ ڈال دیا ہے مکسا بڑا سا اوری ہے نا میں اس پہ چلی فلیکس بلکل نہیں دالوں گی کیونکہ نا میرا زبان کڑی ہے ایکچولی کل آپ نے دیکھا گا اس ویڈیو میں تو اب بلکل بھی نہیں کھا پاؤں گی اس کے لیے میں نہیں بلکل بھی نہیں کھا لیوں اوکے now i put olives کس کس کو olive پسند ہے مجھے بتائیے گا اس کو کیا بولتے ہیں زیتون بولتے ہیں نا ہاں ماما مجھے اپنے دوستے دیا ہاں ہاں ٹھیک ہے جتنا باقی کا رد دو تو یہ دیکھئے دھو چکا ہے یہ میرا یار چیز کو دیکھ کے تفانی آتا ہے میرے ایک کیو پورا ڈالا ہے اس میں آپ چاہے تو آپ تھوڑا سا ڈالیے گا آپ پلیز تھوڑا سا ڈالیے گا اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو but i love cheese i love paneer i love pizza especially pizza burger you know میں بالکل بھی اس کو نہیں کرتی ہوں avoid کیا کرنا ہے بتاؤ مرنا تو سب کو یہ تو کھا کے مرئی ہے ڈالیے گا ڈالیے گا ہلکا سا ڈالیے گا پڑھاتی ہے تھوڑا زیادہ نہیں چلو رائٹ تھوڑا سا اور oregano okay so my pizza season is here چلی اب اس کو ہم رکھتے ہیں توے پر میرا توا ایک چلی ہیٹ ہو چکا ہے اور yes میں تھوڑا سا بٹر لگاؤں گی تھوڑا سا اور میں اس کو اگزم سلو پھر ڈھاک کر رکھ دوں گی ہائے نکلو نکلو یارا جانی جاننا نیلے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو سلو پھر رکھ دیا ہے اب میں اس کو ڈھاکتی اور آپ کو پھر ڈائریکٹ لی بتاتی ایک منٹ تو یہ دیکھئے میرا پیزہ تو ریڈی ہو گیا او I am done تو یہ دیکھئے مہنوی شیف تو چلیئے آپ پھٹا پیٹ سے کمنٹ باکس سے بتائیے کیسا لگا آپ کو ابھی پھلا تو مجاتی ہوں میرے بچوں کو ذرا کھلاتی ہوں پھلاتی ہوں چلیئے کمنٹ باکس سے بتائیے گا کیسا بنا کیسے لگ رہا ہے کبیر اچھا اوپو کیسے لگ رہا ہے اچھا تو چلیئے میرا کام یہاں ختم ہوتا ہے اب ہم ملتے ہیں کل اللہ حافظ اللہ حافظ شیبی اللہ حافظ یہاں دیکھے بولو ممہ اللہ حافظ تو چلیئے ملتے کل کوئی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ